ٹھیک ہے اچھا یہ اگر execute ہوتی ہے تو ٹھیک otherwise کیا ہوگا ہمارے پاس else آ جائے گا اس کے case میں ہمارے پاس again if لگانا ہے ٹھیک ہے again if لگاؤں گا تو یہاں پر کیا ہوگا age اگر greater than ہے 20 سے تو تب میں کیا کر لیتا ہوں navy کو join کر سکتا ہوں اچھا یہاں پر ابھی مزید ہمارے پاس ایک else are ہے اگر age میری جو ہے نا greater than ہے 17 سے اس case میں جو ہے نا میں آرمی کو join کر سکتا ہوں تو دیکھیں یہاں پر پہلے ہم لوگوں نے if check کیا then else اس کے بعد پھر if آ آ گیا پھر مطلب کیا ہے کہ اگر if کی condition false ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی مزید ایک اور condition آ جائے تو اس case میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں if as if استعمال کر سکتے ہیں جو ہے نا اس کا جو ہے نا کیا کہہ لے کہ اس کی مقابلے میں ایک switch statement ہے ابھی ہم اسے بھی آگے کریں گے وہ اس سے بہتر ہے مطلب if else offensive کی بہت بھی لمبا بھی ہو سکتا ہے تو switch statement کو بھی use کر سکتے ہیں بارال جو ہے نا فیلال کے لیے ہم جو ہے نا کیونکہ if offensive کر رہے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا اسی کی طرف رہتے ہیں تو یہاں پر یہ چیک کریں کہ اگر if age greater than 23 ہے تو you can join navy اگر نہیں تو else if اگر age greater than 20 ہے تو you can join viana air force اگر لیکن else if age greater than 17 ہے تو آپ جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں آرمی کو جو ہے نا اسی example کو ہم لوگ flow chart کے ذریعے سے کرتے ہیں یہ کوئی اتنی اچھی example ہو نہیں ہے پارا locally آپ کو جو ہے نا تھوڑی سی سمجھا رہی ہو تو یہاں سے ہم لوگ چلے جاتے ہیں پرو چارڈ کی طرف یہ وہی پرانے والا پرو چارڈ ہے اچھا تو اس case میں کیا ہو رہا تھا if یہ true ہو رہی ہے نا تو ٹھیک ہے otherwise اگر یہ false ہو رہی ہے اگر ہم لوگ نے اس جگہ پر جو ہے نا کوئی نکوی چیک لگانا ہے کوئی condition لگانی ہے تو یہاں پر میں کیا کرتا ہوں اسے erase کر دیتا ہوں یہاں پر درمیان میں again condition آئے گی ٹھیک ہے اچھا ابھی اگر یہ condition true ہوتی ہے تو اس طرف جانا ہے اگر یہ condition true ہوتی ہے کوئی message print کرانا ہے end کی طرف چلے جانا ہے اگر یہ condition پھر false ہو جاتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی اس کی جگہ مزید جو ہے نا اگر یہ پھر false ہو جاتی ہے تو ہم else لگا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر مزید ہمارے پاس کوئی f آ جاتا ہے تو ہم پھر سے condition لے سکتے ہیں اچھا یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں لکھ کے بتا دیتا ہوں دعا کے آپ کو تھوڑی سا سمجھا جائے یہ بڑا رف سے لو جار میں نے اپنایا ہے مطلب اس میں کوئی فرسین یا اپلیسی جائے تو یہاں پر یہ دیکھئے سب سے پہلے if آ رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر یہ دیکھئے میں لے لیتا ہوں مجھے if ٹھیک ہو گیا اگر if یہ true ہو جاتی ہے تو بعد ہی ختم ہو جائے گی eligible مطلب جو بھی execute کرانا ہے آپ لوگوں کو بھوک رہو گے اور جہاں نا یہاں پر code end ہو جائے گا اگر ہمارے پاس جہاں نا false ہو جاتا ہے معاملہ یا جہاں نا else کے case میں ہم لوگ آ جاتے ہیں یہاں پر میں لے لیتا ہوں یہ false اس کے اندر مزید ہمیں کوئی condition درکار ہے تو یہاں پر میں کیا لگا رہتا ہوں مزید پھر if لگا لگا ٹھیک ہے مطلب if آئی ہے ٹھیک ہے if false ہوئی اس کے case میں آ گیا اس کے بعد مزید کوئی condition آ رہی ہے تو پھر if لگا رہی ہے ٹھیک ہے ابھی if اگر true ہوتی ہے تو تب کچھ چیز execute کرتے ہیں انڈ کی طرف چلے جائے گا لیکن اگر if پھر false ہو جاتی ہے مطلب s کی طرف آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مزید ہمارے پاس condition exist کا